اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ بن ندیم اور رحمت ندیم ناظرین ویلکم کرتا ہوں آج کے اس ٹاک شو میں ناظرین لے کے آئے ہوں ٹاپ کرکٹ نیوز کا سیگمٹ ٹاپ سٹوریز سب سے پہلے بات کریں گے ہم آئی سی تھی نے کرکٹ قوانین میں کیا تبدیلیاں کی ہیں اسے والے سے بات کریں گے بات کریں گے شکیل خان کی بیٹنگ پرفارمس کیا ہے ان اسٹریلین کنڈیشن میں بریس کلابہ بات کریں گے کہ پاکستان کا ٹور آب نیوزیلینڈ جیسے کہ ٹرائی نیشن سیریز کھیلی جا رہی ہیں اس کے اندر سکیچز کیا ہے پاکستان کے میچز کب ہوں گے کس ٹائم پہ ہوں گے یہ سوالے سے کمپلیٹ بات کریں گے پھر بات کریں گے کہ عمر اکمل نے ایک نیا کٹا کھول دیا یہ سوالے سے بھی بات کریں گے اور بات کریں گے کہ اپرستان کی کلی ریکٹر محمد نبی کے بیٹے نے پاکستان جنیور پرمیر لیگ کو بھی جو ہے نا جوائن کر لیا ہے اس سوالے سے بات کریں گے پروگرام میں آگے جانے سے پہلے میں آپ لوگ سے صرف اتنی گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرے نئے بیو رہے ہیں تو آپ نے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور ساتھ میں موجود بل آئیکن کو بھی بریت کر دینا ہے تاکہ میری جو بھی لیٹس وڈیو ہو وہ آپ تک بہتا نہیں پہنچ چکے کیونکہ کرکٹ بن ندیب پر آپ کو مردی ہیں کرکٹ کے آوازے ڈاک کرکٹ سٹوریز اور اس کے علاوہ کرکٹ اپ ڈیٹس اور کرکٹ اینلیس ملتے ہیں میں اس کے فوراں بات ہی تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جی کیا تقدریوں کیا آئی سی سی کے کرکٹ کاوانی میں کیا تقدریوں کی ہیں انہوں نے ٹیسٹ اور ونڈیو کے انٹریشنی میچے میں بیٹر کو تین منٹ کے بجائے آپ دو منٹ میں بکٹ تک پہنچنا ہوگا یہ ایک انہوں نے قانون دیا ہے اور اس کے علاوہ ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں بیٹر کے نائنٹین سیکنڈ میں گریز سمالنے کے کامنین میں کوئی تبدیلی نہیں کی گی ایک تو یہ ہے پھر اس کے علاوہ بالر کے رن اپ کے دوران فیلڈ میں لیسی تبدیلی پر امپائر بیٹنگ سائٹ کو پانچ ہزافی رنز اور گیند کو ڈیٹ بال قرار دینے کا مجاز ہوگا پھر اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو آپ بالر گیند پھینگنے سے قبل نان سٹرائکر اینڈ پر موجود بیٹر کو گریز سے باہر ہونے پر رن اوٹ کر سکتا ہے پھر اس کے علاوہ پہلے اس سے اسے کہا جاتا تھا مین کیڈنگ کہا جاتا تھا لیکن اب عام رن اوٹ کی طرح دیکھا جائے گا یہ بلکل بڑا بڑا اچھا کی ہے انہوں نے گیند سے ہی بیٹنگ کا آغاز کرے گا پھر اس کے علاوہ اگر بات کی جائے شارٹ کھلتے ہوئے بلے باز کی جسم یا بیٹ کا کوئی حصہ پچھ پر ہونا لازم ہے ورنہ امپائر ڈیٹ بال قرار دینے کا مجاز ہوگا ایسی گیند جسے بیٹر پچھ سے پائر آ کر کھلنے پر مجبور ہوگا تو اس سے نو بال قرار دیا جائے گا ٹھیک ہے یہ والی انہوں نے قانون کیے ہیں اور پھر اس کے علاوہ اگر بات کی جائے شرجیل خان کی بیٹنگ پرفارمس کے حوالے سے ان اسٹریلین کنڈیشن میں تو وہاں پر وہ تقریبا اب تک میرے حیال سے پانچ اوٹی آئیز میچز کھیل چکے ہیں جن میں انہوں نے پچاس کی ایوریج سے اور تقریبا لگ بگ ایک سو پچیس یا چھبیس کے سپرائی گریٹ کے ساتھ انہوں نے اوڈی آئی کے اندر دو سپچاس رنگ بنائے ہیں ان اسٹریلین کنڈیشن کے اندر اور اس کے علاوہ وہاں پر انہوں نے ایک ڈ انہوں نے تقریبا سارے رنگ بنائے ہیں دونوں انیمی پہ ہیں پھر اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو شرجیل خان کی فارنگ کنڈیشن کے اندر بیٹنگ پرفارمس ایوریج بھی اچھی اور شرائب ریٹ بھی اچھا ہے تو اب وائی لاٹ شرجیل خان کو آپ سلیٹ کریں گے آپ شرجیل خان کو نئی سلیٹ کر سکتے ہیں جو تبدیلیاں آج ہونے جاری ہیں یا کل ہونے جاری ہیں یا پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے اندر وائلڈ کپ کے سکورٹ کے حوالے سے دو تی تین ت ہوگی ٹھیک ہے جس کی خوشحبری جو ہے کل ہمیں مل سکتی یا آج نہیں مل سکتی کیونکہ چیف سلیکٹر محبت السریم نے کہا ہے کہ دو تبدیل تین تبدیلیوں ہوں گی اور وائی لاٹ ہونے بھی چاہیے یہ والی ٹیم نہیں جا سکتی بھائی یہ والی ٹیم وائلڈ کپ نہیں جیس سکتی اس کے اندر پلیئر ہیں کیا پاکستان کو دیکھو یار کتنے میچز وہ انٹرین ہل کھیلا ہے لیکن انہوں نے پاکستان کی بولنگ کی اگر سٹارٹ کے رنس کیے ہیں پھر اس کے عل جب آبا آپ ہیری بروک کو دیکھ لیو یار ہیری بروک یار جس کو پی ایس ایل کے اندر بنایا ہے اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم نے اس کو اپنی نیشنل ٹیم کے اندر سلیکٹ کر کے اس نے پاکستان کے دورے کے اوپر بیجا ہے اور اس نے پاکستان کے بولنگ کی درگت بنائی ہے یار اسرائیل کی پاورپول اور امپیکٹ فورد پلیئر ہے اس ٹینک پر ہمارے میڈل آرڈر میں ہم صرف دو یرستگوں کے ساتھ جا رہے ہیں جی بابر آدم اور رضوان بابر آدم رض پر چھوڑ لو باقی ساری ٹیم کو بیٹس کو ٹھیک کر لو آپ کو یار ارتحار جا چکی کیا پرفارمز ہے پھر اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں اس کی یار ہیترالی کی کیا پرفارمز ہے پھر اس کے علاوہ ہوئی درشاہ کی کیا پرفارمز ہے شان بزود کی کیا پرفارمز ہے یار آپ لوگ جوانا بابر آدم صرف کرتا تھا خدا بنائے ایک رکٹ کے اس ٹائم پر اور وہ جوانا شاگیر خان کو نہیں لے گی جا رہا شو احمل کو نہیں لے گی جا رہا ہارے سویل کو نہیں لے گی ج یار 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 ایون آپ یار سلمانہ لی آگا کو یہ ہے کہ چلے جاؤ یار کم از کم ہم اس کی بیٹن کو تو انجوائی کریں گے یار کم از کم چیز دکھ سے ہے نا یار ہماری کوئی کوچ کہتے ہیں ہمارے تو میڈر لارٹر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹن کوچ کہتا ہے ہمارا ہم میڈر لارٹر بیترین پرفارمز دے رہا ہے ہم نے انڈیا کے خلاف میڈ جیتے ہیں انڈیا کے خلاف کون سے میڈ جیتے ہیں کسے جتوائیا ہے آپ کو محمد آباد جیتوائیا ہے پھر دو بیٹن کو محمد آباد جیتے ہیں اگر بات کیجئے وہ ایک بنزدان کے خلاف شکل لگا کے کہتے ہیں کہ ہمیں میڈر لارٹر نے میڈ جیتے ہیں وہاں پہ نسیم شاہ نے آکے پورٹر نے میڈ جیتے ہیں تو آپ کے بیٹس میں لوگی شروع مانی جائیے ٹھیک ہے تو پاکیزیان کے ورلڈ کپ کے سکورٹ کے ابتہ سے جو خوش عبری آ رہی ہے کہ بھئی دو تیر تیر دیلیوں ہونے جاری ہیں وہ کل ہوں گی ٹھیک ہے کل ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ ایک در کون بیٹیو ہوں گی بائی دو تیر در والے ہیں وہ پندرہ میں آ جائیں گے اور پندرہ میں سے جو ہمارے لما چلے ہان ہیں وہ جو ہمارے چلے جائیں گے زر میں چلے جائیں گے یہ والے ہوگا پھر اس کے علاوہ جی اگر بات کیجئے ٹرائی نیشن سیریز کا پہلا میج جو ہے پاکستان ورسز بنگلہ دیش یہ درمیان کھیلا جائے گا ساتھ اکٹوبر کو اور صبح ساتھ بجے یہ میج ہوگا پھر اس کے علاوہ نیوزلینڈ ورسز پاکستان آٹھ اکٹوبر کو ہوگا نیوزلینڈ ورسز بنگلہ دیش نو اکٹوبر کو اور پاکستان آٹھ اس کے نیوزلینڈ گیارہ اکٹوبر کو اورβ بانگلہ دیش شاہے مرد ڈری اکٹوبر کو جورہ اکٹوبر کو شکوج ہے او چوھل اکٹوبرinge 15 کر мной پاکستان برسن جو چولی جائے گی وہاں پر ہمارے جو اینجریڈیو پریئی مدير سکول دسکتا رہے ہیں دیکھیں حالات بہت برے ہیں جس رنگ کی پرفارمز ہم اپنے گراؤنڈ کے اوپر دے رہے ہیں نا اس رنگ کی پرفارمز ہم نیوڈی لینڈ کے پچھوں کے اوپر نہیں دے سکتی یار ہم کیا کرتے ہیں ہم صرف تیر پلیئر لے کے جا رہے ہیں دو پلیئر لے کے جا رہے ہیں جنہوں نے 50 اور سینچلیاں کی ہوں گا باقی سارے پلیئر میں سے مجھے بتاؤ یار کون سے پلیئر نے 50 کی ہوئی ہے یہ یار کس نے ایکٹر آرڈنیری پرفارمز کی ہوئے یار آپ لوگ جو ہم پر ہمیں سٹیرڈ نکال کے دکھا رہے ہیں سٹیرڈ یہ ہوتی ہے جس راتی شرجیر خان کا میں نے آپ کو سٹیرڈ بتائی ہوں عمر اکمل کے سٹیرڈ ہوتے ہیں یہ بلے سٹیرڈ ہوتے ہیں یہ بلے ریکارڈ ہوتے ہیں جنہوں نے سٹیرڈ کے اندر جا کے پرفارمز کی ہے شرجیر خان کے میں آپ کو حوالے سے بتا دوں شرجیر خان نے 250 رن گنایا ہے 50 کی ایوریش ہے انہوں نے سکور کیا ہے پانچ میں چکے اندر پھر اس کے لابے ان کا جو ہے نا 120 پلاس جو ہے نا سٹیرڈ اوڈی اے کی اندر رہا ہے ٹھیک ہے ان کا اس اس کا اوڈی ایڈ کی اندر یہ بلے سٹیرڈ رہا ہے اور ہمارے جو ہنٹی ٹونٹی کی بیٹس کر دیکھیں سٹیرڈ ہے کیا ہے پھر اس کے لابے میں آپ کو بتاؤں نا سٹیرڈ کی جو کنڈیشنز ہیں نا آپ لوگوں نے پتہ نہیں شاید وہ بلے دیکھو ہوگا یعنی 2009 کا ایک میچ تھا جس میں چھان ٹیٹ نے اپنا بیان دیا تھا جس میں اس نے تقریباً ایک سو ساٹھ تک گیا تھا بول کی سپیلڈ کی تھی تو اس میچ کی اندر آئی ٹھینگ اسٹیرڈیا نے ایک ٹھیکیس رنگ کا ٹارگٹ دیا تھا اسٹیرڈیا نے ایک ٹھیکیس نہیں یہ بلے میچ نہیں تو وہ اور میچ تھا تو وہ اور میچ تھا پاکیزان مرچ اسٹیرڈیا کا اور وہ بھی میرے ہیسے گابا کے اندر تھا جس میں پاکستان کو انہوں نے ایک ٹھیکیس ایک ٹھیکیس یا ایک ٹھیکیس رنگ کوئی ٹارگٹ دیا تھا پاکستان کو اور پاکستان نے واپسی پیچیز نہیں کیا تھا پاکستان کے پاس اپنر کون سے تھے امران فرد تھا کمران اکمل تھے پھر اس کے لئے یونس خان تھے یوسوف تھے یہ والے پلیئر سے ہمارے شاہد خانہ افریدی تھے رانہ نویند الحسن تھے یہ والے پلیئر سے ان پلیئر نے عمر بل بھی تھا ٹھیک ہے یہ والے پلیئر سے یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے سلمان بٹ بھی تھا اس میں مجھے یاد آئے اب سلمان بٹ بھی تھا اس میں اس میں امران عزیر بھی تھا آپ کو بتا دیا یہ والے سکوٹ تھا اس نے جو ہیں ھیک سو بائس تیز نہیں چیز کیا اور یہ والے ٹیم کیا چیز کرے گی وہاں پر یہ پاکستان خلاص بہت زیادہ حالات جو ہیں مشکلات کا شکار ہیں اور پاکستان کو سوچنا چاہیے پھر اس مجھے پی سی پی کی کال آئی مجھے ٹیم میں واپسی کی امید نظر آئی اور میں نے سارے کنٹیکٹ چھوڑ دی یہ دیکھیں آپ پی سی پی نچاکیاں کر رہا ہے نا نچاکیاں کر رہا ہے عمر اکمل جیسے کوئی پلیئر ہے اس ٹائنج پر پاکستان کے اندر عمر اکمل جیسے تیز شرائک اور میڈر لارڈر پاور ہیڈر بیٹس مین کوئی ہے اب بھی عمر اکمل کی ضرورت ہے ہمیں میڈر لارڈر میں ہمارے سارے ارسٹو سارے جو ہے نا کھوٹے ایرز جیوانہ دسکیل ہو رہے ہیں ہمیں ابھی بھی عمر اکمل کی ضرورت ہے عمر اکمل جیسے تیز کی پرفارمنس دی ہے پی آئی زل کی اندر آپ لوگوں کے موں کے اوپر تماجہ ہے آپ لوگوں کے یگستر نے اس طرح سی گوڈ لینڈ کے اوپر چھکینی لگائے جیسے تے عمر اکمل نے لگائے ہیں عمر اکمل کا مسئلہ یہ ہے کہ بھئی اس بچائرے کی فٹنس دیں گے تو آپ لوگوں نے فٹنس کا جو ہے نا بلک بکرا بنا دیا اور آپ لوگوں نے جو ہے نا اس کو کہا کہ آپ پہلے فٹنس ٹھیک کرو تو پھر اس کے بعد چھنے جاؤ پہلے جی اس کے لابہ اگر بات کی جائے جنئیور پرائیمل لیگ کی حوالت سے تو مارستان کے کرکٹر جو ہیں محمد نبی کا بیٹا اس سے خیل پاکستان جنئیور لیگ کے حصہ بن گئے ہیں اور پاکستان کی جنئیور پرائیمل لیگ کھیلیں گے اور مائنر ٹھیک ہے اچھا ہے گروہ مہاگ اپ نیشنل کوچس کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ پھیلے گا اس سے ٹیپس لے گا پھر اس کے لابہ اگر بات کی جائے تو انگلیر کے مائینہ عزیز بن اور عادر رشید نے کہا ہے کہ میرے پاکستان کی دورت سے سب سے خوبصورت چیز آزان کی آواز ہے جس کو میں میسک کر رہا تھا اور پاکستان میں دیکھیں کہ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں یہ کریگٹ شرکٹ یہ ڈانس ماں شانش شون شانش یہ ساری چیزیں یہیں بھی رہنے والی ہیں اصل چیز جو مسلمان کی جو ایک زن کی ہے وہ یہی ہے پانچھوک کی نماز جسے ہمیں ادا کرنی ہی ہر صورت میں تو انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے دورے پر سب سے خوبصورت چیزیں مجھے یہ لے گئی ہے نہ کراوٹ کا انہوں نے کہا ہے نہ کرکٹ کٹ کا کہا ہے انہوں نے کہا ہے آزان کی آواز مجھے اچھی لے گئی ہے بلکنی پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی مسلم کنٹری ہے اور جہاں پر پانچ وقت کی نماز ادا کرتے ہیں مسجد اور مساجد کے اندر اوٹس بھی کچھ لگے ہوگئے ہیں آزان کی آواز آتی ہے تو یہ بڑی خوبصورت منادر ہوتے ہیں لیکن ہم ان چیزوں پہ پتہ نہیں آئی کل کیا سمجھ رہے ہیں آج کل تو پتہ نہیں ہم لوگ کیا کیا یمن کی ڈڈی کر رہے ہیں سمجھ نہیں آرہی ان چیزوں کی تو بہت خوبصورت بیانتی ہے انہوں نے مختلف مساجد میں انہوں نے کہا کہ ازانے ہوتی ہیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں دوہر کراچی کی مختلف مساجد سے ازانوں کی آوازیں آتی ہیں تو مجھے بہت اچھی لگتی ہیں یہ دہا جی آئی کا ٹاپ گریفٹ نیوز کا سینگمنٹ ناظرین آرچہ پھر اس کے علاوہ اگر آپ کو بتاتا چاہیں تو ہمارے کاریکٹر فہیم عشرف نے انوازشریف صاحب سے لندن میں ملاقات کی ہے اور فہیم عشرف جو ہے نا وہاں پہ بردانیاں میں گئے ان کو ایک کارٹی پریفٹ سیزن کھیلنے کے لیے اور کیا ہے جی بھائی ان کو پرائیم نیسٹرز میں نہیں بنا رہے گئے شہبادشریف کی جگہ پھر لیکن نہیں ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے انہوں نے کریکٹر کے حوالے سے جو ہے نا ان کے اوپر بات کیا اور دیکھیں فہیم عشرف کا ایک ٹیسٹ کریکٹر رہا اچھا ہے اور ٹی ٹوئنٹی اور آڈیا میں اپنے اپنے ساتھ خود زیادتی کی ہے اگر آپ کا پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکر کرنا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ